سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کو طلب کیا اور فرمایا کہ چار شکایتیں لوگ کرتے ہیں اس کا جواب دو رو پڑا سید بن عامر کہنے لگے یہ چار وہ باتیں ہیں کہ میں کبھی ظاہر نہ کرتا اگر عمر حکم نہ دیتا امیر المومنین کا حکم ہے عوام کا شکوا ہے اس لیے بتاتا ہوں فرمایا یہ جو پہلی شکایت ہے کہ یہ گھر سے نکلتا نہیں دیر سے نکلتا ہے اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے صبح آٹا بھی میں خود گوندتا ہوں بی بی میری سالن پکاتی ہے میں آٹا گوندتا ہوں وہ کوئی اور کام کر لیتی ہے میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں ہم سارے گھر کے بچوں کا کام کاج گھر کی صفائی میاں بی بی مل کے بانٹ کے کر لیتے ہیں تو کام کر کے پھر تھوڑا سا دن چڑھتا ہے تو پھر میں شام تک چکے پورا وقت ریایہ کو دیتا ہوں تب میں باہر آتا ہوں تو میرا گھر کی صفائی آٹا گوندنے اور کام میں گزرتا ہے اگر چھوڑ کے آ جاؤں تو پھر مہمان آتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا پیلانا صفائی بیٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہمارا ملازم کوئی نہیں ہے فرمایا دوسری شکایت کی کہ یہ رات کو اٹینڈ نہیں کرتا ہمیں صرف دن کو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا اس نے کہا دن کو بندوں سے ملتا ہوں رات کو مولا سے ملتا ہوں امیر المومنین دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے رات اپنے مالک کے لیے رکھی ہوئی ہے جب مالک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں پھر مخلوق سے کیسے ملے پھر پوچھا کہ یہ کہتے ہیں مہینے میں ایک دن بالکل نہیں ملتا فرمایا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے گھر کے سارے کپڑے اپنے بی بیوی کے بچوں کے مل کے میاں بیوی ہم دونوں سارا دن دھوتے ہیں مہینے میں ایک دن دھوبی کا کام بھی کرتے ہیں گھر کے کپڑے دھوتے ہیں اس طرح کے کچھ پورے گھر کی بڑی صفائی کرتے ہیں وہ ایک دن مقرر ہے فرمایا یہ کہتے ہیں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے چوتھی شکایت انہوں نے کہا ہاں اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ خبی بن ساری جب مکہ میں تھے وہ صحابی ہو گئے تھے اور میں ابھی کافر تھا مشرق تھا وہ محمد محمد کرتا تھا حضور کے نعرے لگاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش نے اور سرداران مکہ نے اس کو پکڑ کے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے اس کے گوشت جسم کے کئی ٹکڑے کر دیئے اور گوشت کاٹے اور ان کے ٹکڑے کر دیئے تھا ابھی زندہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹتے تھے عذیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ اس جگہ اپنے آپ کو اسی طرح گوشت کے ٹکڑے کٹواتے کٹواتے تمہیں اپنا مر جانا اچھا لگتا ہے یا اس جگہ محمد ہو تو پھر اس نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو محمد کی خاطر تو میں خود بھی میرے بیوی بچے سب کے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی محمد کو گرم ہوا نہ لگنے دوں تو وہ جیہ جواب دیتا تھا یہ اور اس کو زبا کرتے تھے اور وہ زبا ہوتا ہوتا اسی حال میں شہید ہو گیا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا کیونکہ میں کافر تھا مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو کانپ کے بیوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں اسی پر گرفت نہ ہو جائے اور دوزخ نے پھینک نہ لیا جائے